اسلام علیکم ناظرین اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں آج ہم بات کریں گے مشہور ڈرامے تم میرے کیا ہو کے تازہ ترین اپ ڈیٹس کی اب کہانی تو کافی دلچسپ موڑ پر آ چکی ہے حادیہ اور زہیب کی شادی ہو گئی تھی تو اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ آپ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اور حادیہ اور زہیب ایک ہیرو ہیروین کی خوشگوار زندگی گزاریں گے اور یہ ڈراما جو ہے وہ ہیپی اینڈنگ کی طرف تیزی سے بڑھ جائے گا لیکن رائٹر چاہتا تھا کہ ابھی یہ کہانی طول پکڑے اس میں ابھی اور رولر کوسٹر جیسے جھٹکے آپ کو محسوس ہوں اور اتنی آسانی سے ہیپی اینڈنگ نہ ہو بلکہ ان کرداروں کے ساتھ ابھی مزید کھیلا جائے جو کردار ہیرو ہیروین کو تنگ کرتے ہوئے یہاں تک لے آئے گے کون سوچ سکتا تھا کہ شادی کے کچھ ہی عرصے بعد زہیب ہادیہ سے اتنا ناراض ہوگا کہ اسے کہے گا کہ مجھے تمہاری شکل نہیں دیکھنی مجھے تم سے بات نہیں کرنی تم نے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم مجھ سے جھوٹ بولوگی اب تم اس گھر سے نکل جاؤ بس مجھے اپنی شکل دوبارہ مت دکھانا اور پھر وہ اس کا سوٹ کیس تیار کر کے ڈرائیور کے ساتھ اسے اس کی نانو کے گھر واپس بجوا دیتا ہے اور گھر میں ہادیہ کے باپ کو اس پورے معاملے کا کوئی علمی نہیں جب یہ واقعہ ہوا صرف سارا گھر پہ تھی جو جلتی پر تیل کا کام کرتی آئی ہے اس وقت سب گھر والے ایک دعوت میں گئے ہوئے تھے اور جب وہ واپس آئے تو انہیں بتایا گیا کہ ہادیہ اپنی نانوں سے ملنے چلی گئی ہے بس اچانک کیونکہ اسے یاد آئی اپنی نانوں کی تو اس لئے وہ چلی گئی شوکت بہت حیران ہے کہ اس کی بیٹی بغیر بتائے چلی گئی کچھ اس کا آتا پتہ نہیں چل رہا لیکن وہ انتظار کر رہا ہے کہ جب ہادیہ خود آ کر بتائے گی تو وہ دیکھے گا کہ کیا صورتحال ہے لیکن سارا سمینہ اور زہیب کو سارے حالات کا پتہ ہے سارا نے اب زہیب سے قربت بحال کرنے کی کوششیں تیز کر دی ہیں تاکہ ہادیہ کی غیر موجودگی میں وہ زہیب کا دل جیتے اور دوبارہ اس کی زندگی میں انٹری لے اور کسی طرح زہیب ہادیہ کو چھوڑ کر اس سے شادی کر لے دوسری طرف ہادیہ ان حالات سے دوچار ہوئی تو اس کی وجہ اس کی ممانی شہناز اور اس کا ماموزاد امیر ہیں جو فطرتاً اور عادتاً جھوڑ بولتے ہیں فرادیے ہیں اور کسی بھی حد تک گر سکتے ہیں اور یہ بات انہوں نے ایک بار نہیں کئی بار ثابت کی ہے اس مرتبہ انہوں نے نانوں کو کینسر کا مرز لاحق ہونے کا جھوڑ بول کر ہادیہ کے جذباتی پند کا فائدہ اٹھایا ہادیہ کے ذریعے زہیب سے دس لاکھ روپے انٹھے اور ایک جنرل سٹور جو ساٹھ لاکھ روپے میں بک رہا تھا اس کا دس لاکھ روپے بیانہ دیکھ کر کوشش کی کہ وہ اپنا بزنس سیٹ کر لیں لیکن امیر نے جس دوست کے ذریعے یہ رقم اس کے بہنوئی کو بھیجی ہے رضوان لگ یہی رہا ہے کہ وہ یہ سارے پیسے کھا جائے گا اور امیر کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا کیونکہ امیر کے پاس نہ کوئی رسید ہے نہ کوئی کاغذی کاروائی نہ کوئی یقین کرے گا کہ امیر کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے تھے یہ پیسے یہ رقم شہناز اور امیر کے کہنے پر ہادیہ نے زہیب سے لے کر ایک ریسٹورنٹ میں جا کر اور امیر کے حوالے کیے تھے جہاں پر سارہ نے ہادیہ کو دیکھ لیا تھا اور اس کی ویڈیو بنا کر زہیب کو بھیج دی تھی اور وہیں سے سارا سلسلہ شروع ہوا کیونکہ ہادیہ زہیب سے جھوٹ بور کر گئی تھی کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ ملنے جا رہی ہوں جب سارہ نے اس کو فون کر کے بتایا کہ زہیب تمہیں معلوم ہے کہ ہادیہ کہاں ہے تو اس نے کہا تھا کہ ہاں مجھے معلوم ہے لیکن جب سارہ نے ہادیہ اور امیر کی ایک ساتھ بیٹھے ویڈیو بنا کر زہیب کو بھیجی تو زہیب کے پیروں سے زمین نکل گئی کیونکہ وہ تو سوچ رہا تھا کہ ہادیہ اپنی دوستوں کے ساتھ گئی ہوئی ہے لیکن سے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ امیر سے ملنے گئی ہے اب امیر سے ملنے کا مطلب زہیب یہی سمجھ رہا ہے کہ ہادیہ ابھی بھی امیر سے پیار کرتی ہے وہ شادی مجھ سے کر رکھی ہے اور یہ چوری چوری اور جھوٹ بول کر امیر سے ملنے لگی ہے اس جھوٹ پر وہ کافی ناراض ہوتا ہے باچیت بند کر دیتا ہے اور پھر جب محنور کے سمجھانے پر ہادیہ اسے صاف سا بتاتی ہے کہ نانو کو کینسر ہو گیا ہے ان کے علاج کے لئے پیسے نہیں تھے اس لئے میں نے آپ سے جھوٹ بول کر پیسے لے کر امیر کو دے دیئے اور امیر کو پیسے دینے ہی گئی تھی تاکہ وہ نانو کا علاج کرا سکے اب زہیب اسے دل سے ماف کر دیتا ہے لیکن اس کے بعد وہ ذمہ داری لیتا ہے کہ نانو کا علاج ویہترین سے ویہترین اسپدال میں کرائے گا اور وہ جا کر مامو آسیب کو فون کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ جتنا بھی خرچہ ہوگا ان کی بیماری پر وہ میں اٹھاؤں گا اور کینسر جیسا مرس بہت مہنگا ہوتا ہے جب مامو یہ بات سنتے ہیں تو آسیب مامو کہہ دیتے ہیں کہ زہیب بیٹا تمہیں غلط فیمی ہوئی ہے ماں جی کو ایسی کوئی بیماری نہیں ہے ہاں ان کے مسائل ہیں صحت کے جو اس عمر میں ہوتے ہیں ان کا علاج ہم کراتے رہتے ہیں اپنی بسات کے مطابق لیکن انہیں کینسر کا مرض لاحق نہیں ہے اور اللہ نہ کرے کہ انہیں گئی ایسا مرض لاحق ہو جب زہیب نے یہ سنا تو اس کے سامنے حادیہ کا ایک اور جھوٹ آ گیا اور وہ یہ سمجھا کہ اب عمر کو بچانے کے لیے حادیہ اس سے جھوٹ سے جھوٹ پہ جھوٹ بول رہی ہے لہٰذا وہ گستے میں گھر بھی جاتا ہے اور حادیہ کو کھڑے کھڑے گھر سے نکال دیتا ہے حادیہ اپنی نانو کے گھر پہنچ جاتی ہے اور وہاں بھی جا کے جھوٹ بولتی ہے کہ دراصل زہیب کو اس طرح بات جانا تھا اس لیے میں نے سوچا کچھ جن میں نانو آپ کے پاس رہ لوں نانو سمجھ جاتی ہیں کہ کوئی مسئلہ ہے کیونکہ حادیہ کا چہرہ اس کا ساتھ نہیں دے رہا بہت اداس ہے پریشان ہیں وہ بار بار پوچھتی ہیں کہ کوئی مسئلہ ہوا ہے کوئی بات ہے تو مجھے بتا دو تمہیں بھی اگر زہیب کی یاد آ رہی ہے تو اس کے ساتھ ہی چلے جانا چاہیے تھا آخر وہ آیا تھا یہاں تمہیں چھوڑنے تو مجھ سے ملنے اوپر کیوں نہیں آیا مجھے اس بات پر بڑی حیرت ہے اب حادیہ نے اپنی ممانی شہناس سے کہا ہے کہ آپ نے اتنا بڑا جھوٹ بولا کہ میرا گھر دو پر لگیا ہے اور زہیب سمجھنے لگ گئے ہیں کہ میرا اور عمیر کا افیر چل رہا ہے اگر آپ کو پیسے چاہیے تھے ممانی تو آپ مجھے ویسے بتا دیتی میں ویسے پیسے ارینج کر دیتا آپ نے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا کہ نانو کو کینسر ہو گیا ہے اب اگر میں اپنا گھر بچانے کے لیے چھپ نہیں رہوں گی اور سب کچھ مامو اور نانو کو بتا دیتی اس پہ ممانی اس کے ہاتھ جڑتی ہے مافیا مانتی ہے کہتی ہے کہ ساری عمر کے بعد اگر مجھے تمہارے مامو نے گھر سے نکال دیا تو میں کہاں جاؤں گی خدارہ تم سچ مت بولنا تمہیں بات کسی کو نہ بتانا اب حادیہ اپنا گھر بچائے یا اپنی ممانی کا گھر بچائے ایک عجیب کشم کش سے گزر رہی ہے اور ڈراما جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے سارا دورے ڈال رہی ہے زہیب کو کسی طرح وہ حادیہ سے نفرت کرتے کرتے اس کو چھوڑ دے اور دوبارہ سارا کو اپنا لے مہنور نے فون کر کے حادیہ کو حبردار کیا ہے کہ زیادہ دن زہیب سے دور مت رہو گھر واپس آؤ یہ نہ ہوگی جب تم گھر واپس آؤ تو حالی ہاتھ رہ جاؤ کچھ باتیں کہنے کی نہیں ہوتی ہیں سمجھنے کی ہوتی ہیں اب حادیہ کو یہ بات سمجھ دینی چاہیے کہ اس کی غیرموجودگی میں سارا بھرپور فائدہ اٹھا رہی ہے صورتحال کا اور زہیب کی قربت حاصل کر رہی ہے اور سارا حادیہ اور زہیب کے درمیان نفرت کے بیج وہ کر ان کے فاصلے پیدا کر کے یہاں تک تو صورتحال کو لے آئی ہے کہ زہیب حادیہ سے بدگمان ہو چکا ہے اور حادیہ کو غیر سے نکال چکا ہے اب حادیہ کو جا کر اپنی وضاحت دینی ہے اپنی بے گناہی ثابت کرنی ہے لیکن کیسے کرے گی تو اس کی مدد کر سکتے ہیں ممانی اور عمیر نے اسے بسایا ہوا ہے ادھر عمیر بھی بڑا دھوکہ کھانے والا ہے لیکن جب ساری صورتحال شعبت رضا کو پتا چلے گی تو شاید وہ صورتحال کو سنبھال لیں لیکن کیا اس وقت تک زیادہ دیر نہیں ہو چکی ہوگی یہی آنے والے مناظر میں ہم دیکھیں گے اور جو اپ ڈیٹس ہوں گے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دوستو اگر ہمارا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے بزارش ہے کہ چینل پر سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیں اور اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں آگر ضرور کیا کریں تاکہ پتا چلے کہ آپ کی پسند نہ پسند کیا ہے بہت شکریہ آپ اپنا خیال رکھئے گا